اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکس رے کرسٹولوگرافی ہم ڈسکس کر رہے تھے بسیکلی ایک سیریز آف لیکچر چل رہی تھی جس میں ہم نے ایکس رے پروڈکشن کو دیکھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایکس رے پروڈکشن کے بعد ہم اسے یوٹیلائز کرتے ہیں فار ایکس رے ڈیفریکشن پرپسز وہ کن لاز پر بیسٹ کرتا ہے انہی سیریز اسی سیریز کے سلسلے میں ایک نیا لیکچر ہے جو کہ ریسپروکل لیٹس کے نام سے ہم اسے یاد کریں گے اور جانیں گے اس ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ریسپروکل لیٹس ہوتا کیا ہے اور ریسپروکل لیٹس کا کیا لنکٹ ہے کیا تعلق ہے ریل لیٹس سے تو ریل لیٹس یا ریسپروکل لیٹس کو بیان کرنے سے پہلے ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ورڈ ہے لیٹس لیٹس کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ لیٹس ریل یا فیزیکلی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایمیجنری چیز ہے یہ ایک ارینجمنٹ آف پوائنٹ ہے جو ہم ارینجمنٹ کسی بھی پیٹرن کسی بھی سیکنس کو فالو کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں جیسے ہی میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹس لگا رہا ہوں اور اگر میں انہیں باقاعدہ ارینج کر کے کسی خاص پیٹرن کو فالو کر کے ان پوائنٹس کو ارینج کر رہا ہوں تو اب جب سارے پوائنٹس میں نے کسی خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ارینج کر دیئے ہیں تو now we can call these points these space is called لیٹس تو لیٹس ایک ایمیجنری سپیس ہے ایک سپیس ہے جس کے اندر ہم ایمیجن کرتے ہیں کہ ارینجمنٹ آف پوائنٹس ہیں جو کسی خاص پیٹرن کو فالو کر کے کئے گئے ہیں اب اس کو ایک تو ہوتی ہے انs points کے اوپر اگر آپ کوئی چیز رکھ دیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر کوئی انٹ ہے آپ کے پاس کوئی اگر atom ہے آپ کے پاس کوئی اگر ball ہے تو اگر آپ ان points کے اوپر وہ رکھ دیں اس چیز کو physically ان points کے اوپر رکھ دیں تو اب ہم اس کو لیٹس نہیں کہیں گے بلکہ اب ہم اس کو unit cell کہیں گے لیٹس پوز آپ نے ان چار پوائنٹس کی اوپر رکھا اب یہ آپ کا یونٹ سیل ہو گیا اب اگر ان چار پوائنٹس کو یعنی اس یونٹ سیلز کو اس طرف بھی اور اوپر نیچے ہر جگہ اگر آپ اس یونٹ سیل کو ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس کرسٹل بن جائے گی یہ تو ایک شارٹ سا انٹروڈکٹری سا آپ کو میں نے کانسپٹ دے دیا لیٹس کا ہم بنیادی طور پر ریسی پروکل لیٹس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ریسی پروکل لیٹس یہ ہے کہ لیٹس پوز آپ کے پاس میں انگرے سے ریز کروں تو لیٹس پوز آپ کے پاس یہاں پہ ایک کرسٹل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے ایک کرسٹل ہے جو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دی ہے کہ کرسٹل کیا ہے اور وہ کرسٹل ہے کیوبک اب اس کیوبک کرسٹل میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایسا مٹیریل ہے جو کیوبک ان نیچر ہے ہمیں یہ بات پتا ہے اور ہم اب اس کا کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم اس کا ایکسری ڈیفریکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکسری ڈیفریکشن کے بعد ایکسری ڈیفریکشن کے بعد ہمیں اس کرسٹل سٹرکچر کا ایک پلین ایک ڈیفریکشن سپارٹ کی طور پر نظر آئے گا لیٹس پوز آپ کے پاس یہ والا پلین ہے تو ایکسری ڈیفریکشن میں آپ کے وہ ڈیفریکشن سپارٹ ملے گا اس پلین کا یہ والا پلین ہے اس کا ایک لیٹس پوز ہم عظیم کرتے ہیں کہ یہ والا ہمیں پوائنٹ ملے گا جس سے ہم ڈیفریکشن سپارٹ کہہ رہے ہیں اچھا یہ باٹم والا اگر جو پلین ہے اس سے ہمیں جو ڈیفریکشن پیٹرن ملتا ہے آفٹر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہمیں یہ والا سپارٹ ملتا ہے اب اگر یہ سارے سپارٹ ملتے جائیں ہمیں اس کے ہر ایک پلین سے تو ہم اب یہ والا بھی ایک خاص ارینجمنٹ ہوگی اب یہ جو ارینجمنٹ آف پوائنٹس ہے یہ چونکہ اس ریل کرسٹل سٹرکچر کا ڈیفریکشن پیٹرن ہے اور یہ والی جو ارینجمنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ریسی پروکل لیٹس آگے یعنی کس کا ریسی پروکل لیٹس اس کرسٹل سٹرکچر کا یہ ایک ریسی پروکل لیٹس ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریسی پروکل لیٹس کیا ہے کسی بھی کرسٹل سٹرکچر کا ڈیفریکشن سپارٹس جو ہمیں ریسیو ہوتے ہیں جو ہمیں آپڈین ہوتے ہیں ہم نے کہا دیتے ہیں کہ یہ ریسی پروکل لیٹس ہے جب ہم ایکس آر ڈی یعنی ایکس ری ڈیفریکشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر کونسپٹ آپ نے گین کر لیا ہے تو اب اس ساری تھیوری کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ انڈسٹینڈ کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفریکشن سپارٹ آپ کو کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس سے ملتے ہیں یہ میں نے آپ کو ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ڈیفریکشن سپارٹ آتا ہے اس کو ہم ریسی پروکل لیٹس کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ریسی پروکل لیٹس بہت یوزپل ہے اگر آپ ڈیفریکشن پیٹرن کسی بھی کرسٹلائن مٹیریل کا افکورس آپ کو ڈیفریکشن پیٹرن ہمیشہ ہم نے جب پہلے ڈسکس کر رہے تھا تو بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ کرسٹلائن اور سیمی کرسٹلائن مٹیریل کا ہی ہوتا ہے لیکن اچھا پیٹرن کرسٹلائن مٹیریل کا ہی ہوتا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے اور اسی سے ہم بہت ساری انفرمیشن لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ کچھ نومنکلیچر ڈیفائن کرتا ہے کچھ نام ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہوں گے اور وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے پاس جو جو ریسی پروکل لیٹس آپ کے پاس آ گیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کیوبک کرسٹل سکچر ڈراؤ کیا تھا کیوبک کے بالکل اپوزٹ میں نے یہاں پہ ایمیجنری ڈیفریکشن سپارٹ ڈراؤ کیا تھے اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریل ہے یہ ریل آپ کے پاس کرسٹل سکچر ہے جسے آپ ریل سپیس میں رکھتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ریسی پروکل لیٹس ہے اس ریل لیٹس کا اور اس ریسی پروکل لیٹس کا آپ کے پاس ایک لنکٹ ہے اس لنکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے مختلف فکروں میں ہم یہاں پہ آگے جلدی جلدی ڈسکس کریں گے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریل سپیس ہے یہ جو ریل سٹکچر ہے لیٹس پوز آپ کے پاس یہ اگر کیوبک سٹکچر ہے اس کیوبک سٹکچر میں اگر کوئی ڈریکشن ہے یا کوئی پلین ہے تو وہ ہم ڈی نوٹ کریں گے اس ویکٹر سے ویکٹر یو وی ڈبلیو یہ آر جو ہے یہ تو ایک ڈریکشن ہے یہ ایک یونٹ ویکٹر ہے اور یو وی ڈبلیو یہ بیسیکلی ایکس وائی اور زی ڈریکشن میں اس ویکٹر کی اس پوائنٹ کی انڈکیشن ہے کہ یہ ایکس ڈریکشن میں کتنا موو کیا وائی میں کتنا موو کیا اور زی ڈریکشن میں کتنا موو کیا اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو یونٹ ویکٹر ہے یہ ریل سپیس میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ریل سپیس میں یو اے یعنی آپ نے ایکس ڈیریکشن میں اے موو کیا وائی ڈیریکشن میں بی موو کیا اور زی ڈیریکشن میں سی موو کیا تو آپ کے پاس آپ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے اس جگہ پہنچ گئے جس کو یہ والا ویکٹر انڈیکیٹ کر رہا ہے اب کہتا ہے کہ یہ والا ویکٹر جو ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے اس پروکل لیٹس میں یہ ہم ڈینوٹ کریں گے ڈی سٹیرک سے اور ڈی سٹیرک بیسیکلی یہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایچ ای سٹیرک پلس ک بی سٹیرک پلس ایل سی سٹیرک یعنی یہاں پہ اس کی جو ویکٹر کی جگہ ہے وہ ہم یہ ایچ ایک تو ان کی جو کوفیشنٹ وہ چینج ہو جائیں گے سیکنڈلی وہ پوائنٹ سپارٹ بھی چینج ہو جائے گا تو ہم اسے اس پوائنٹ کو ڈی ایچ کے ایل سٹیرک سے انڈیکیٹ کریں گے اور یہی بیسیکلی وہ ویکٹر ہوگا جو ریسی پروکل لیٹس میں اس پوائنٹ کو ایڈینٹیفائی کر رہا ہوگا اگر ہم آگے مزید چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کے پاس ایک اور چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ریسی پروکل لیٹس کے پوائنٹس پڑے ہیں یہ وہ ڈی فریکشن سپارٹس ہیں جو ہمیں آفٹر ایکس تر ڈی اپٹین ہوئے ہیں یہ کہتا ہے کہ جو ڈائیمنشن ہوتی ہے آپ کے پاس کرسٹالوگرافک پلینز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ اگر ڈی ایچ کے ایل ہے ڈی ایچ کے ایل ہے تو ریسی پروکل لیٹس میں ٹو پلینز کے درمیان وہ ڈسٹنس اس کے بالکل ریسی پروکل ہو جائے گا یعنی ون اوور ڈی ایچ کے لیٹس پوز وہ اگر سپیس ڈسٹنس ٹو آنگسٹم ہے تو ریسی پروکل لیٹس میں ہم اسے کہیں گے ون اوور ٹو یعنی 0.5 آنگسٹم یہ ریلیشنشپ لائے کر رہا ہے یہ وہ ریلیشنشپ ہے جو ریسی پروکل اور ریل لیٹس کے درمیان اگزیسٹ کرتے ہیں موونگ آن آپ کے پاس یہ مزید آگے کہتا ہے کہ اکریسٹل سٹکچرز ہر کرسٹل سٹکچرز کا یونیک ریسی پروکل لیٹس سٹکچر ہوگا اور وہ اس کی فنگر پرنٹس ہوں گے ہر ایک ڈیفریکشن سپارٹ اس کے ریل میں اس کا فنگر پرنٹس ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ جنرل تھیوریٹیکل چیزیں ہیں کہ ان کے درمیان لنک کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے اگر اے سٹیرک جو ہے جو ریسی پروکل لیٹس میں اے ویکٹر ہے وہ ریل کے بی اور سی کے پرپینڈکولر ہو سکتا ہے اسی طرح بی کے بارے میں اور اس طرح سی کے بارے میں تو یہ شارٹ سا لیکچر تھا آگلے لیکچر میں ملتے ہیں اور اس کے بارے میں ملتے ہیں